بھاجپا کے راجصبہ سانسٹھ ڈاکٹر رادہ مہندہ سکروال بینک روٹ پر استیت آئیودیہ داس گلز انٹر کالیج کو گود لیں گے جس کے سمبن میں بھاجپا کے راجصبہ سانسٹھ ڈاکٹر رادہ مہندہ سکروال نے بتایا کہ ایڈی گلز انٹر کالیج میں تین ہزار سات سو بچیاں پڑھتی ہیں جو کی غریب گھر کی عدیقائش لڑکیاں ہوتی ہے پچھلے دنوں وہاں پر گیا تھا اور وہاں سویدھاؤں کا جو آبھاؤ دیکھا اس آدھار پر پردھان منطری مدی کے پیرڑا سے نڑے لیا ہے کہ ایڈی گلز کنیا انٹر کالیج کو گود لوں گا اور وہاں وکاس کے سمبن میں جو بھی کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کروں گا اس لیے سانسٹھ بننے کے بعد جو پانچ کروڑ کی ندھی ملتی ہے وہ پورا پانچ کروڑ ایڈی گلز کنیا انٹر کالیج کو دے دیا ہے وہاں پر دس سے ادھک کمرے بنوانے جا رہے ہیں اور بہت سے کمرے میں کرسی بینچ ڈیسک نہیں ہے ان سبھی کمروں میں کرسی بینچ ڈیکس کی ویوستہ کرنے جا رہے ہیں ویوستہ ایک شچھا کے لیے دو بھون بنانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک کمپیوٹر بھون بنانے جا رہے ہیں وہاں پر شچھکوں کے بیٹھنے کی ویوستہ نہیں ہے وہاں پر ایک سٹاف روم ہے گارڈ روم بنوانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ سڑک بنوانے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں کی سڑک ہمیشہ برسات میں ڈو بھی رہتی ہے اور ودیالے کی باؤنڈری کو بنوانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ CSR فنڈ سے CCTV کیمرہ لگوائے جائے گا اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے رائی سبا سانسٹ ڈاکٹر رادہ مہنداز اگروال نے کہا گورکپور مہانگر میں ایک بہت پرانا سرکاری لڑکیوں کا ودیالے ہے ایڈی گلز کرا جکی کرنے ہوں جس میں سیں تیس سو بچیاں پڑھتی ہیں ادھیکانس بچیاں نیمنبتہ مغرب اور گریب ورکی بچیاں دنوں میں سووی دیالے میں ایک پرانگر میں گیا تھا اور وہاں سوویداؤں کا جو میں نے ابھاو دیکھا ہے اس آدھار پر اور مانی پردھان منتری جی کی پریڑا پر میں نے یہ نرڑے لیا کہ میں اس ایڈی کنیا گل سنٹر کالیج کو گودھ لے لوں اور وہاں بکاس کے سندر میں جو بھی کمیاں ہیں ان ساری کمیوں کو میں دور کراؤں اس لیے سانسط بننے کے بعد جو پرطم ایک ورس کی پانچ کروڑ کی ندھی مکتی ہے ہم نے اپنی وہ ساری ندھی وہ سرکاری ایڈی کنیا گل سنٹر کالیج کو دی دیا ہے ہم لوگ وہاں کمروں کی بھی کمی ہے تس شدی کمرے بنوانے جا رہے ہیں بہت سے کمروں میں کُرچی بینج ڈیسک نہی ہیں بچیاں نیچے پڑھتے ہیں بیٹھ کر کے ہم ان سارے کمروں میں کُرچی بینج ڈیسک کی بیوستہ کرنے جا رہے ہیں بیوستائیق سکچا کے لیے ہم لوگ دو بیوستائیق بڑے بھون بڑے بنوانے جا رہے ہیں کمپیوٹر کكش کے لیے ہم لوگ کمپیوٹر سے سوشچت کمپیوٹر بھون بنوانے جا رہے ہیں میڈے میل سکچہ کی ایک بڑی بیوستہ ہے وہاں اس کی بیوستہ نہیں ہے اس لئے میڈی میل کی نرمان کیلئے ایک الگ سے کمرے بنوانے جا رہے ہیں سکچکوں کے ٹھیک سے بیٹھنے کی بھی بیوستہ نہیں ہے سرکشہ کریوں کے بیٹھنے کی بھی بیوستہ نہیں ہے اس لئے ہم ایک سٹاف روم بڑا آدھونک اور گارڈ روم یہ سب بنوانے جا رہے ہیں وہاں سڑکوں کی بیوستہ نہیں ہے پانی میں دوبا رہتا ہے جہاں جرورت ہے اتنے حصے میں ہم سی سی روڈ اور انٹر لاکنگ سٹ کے بنوانے جا رہے ہیں ویدیالے کی باؤنڈری ٹوٹی ہوئی ہے اس باؤنڈری کا بھی ہم نرمان کرانے جا رہے ہیں اس پانچ کروڑ کے علاوہ میری اکچھا تھی کہ اس ویدیالے میں ہم آج کا جو آدھنک سمارٹ کلاس پینل بورڈ ہوتا ہے ہم اس پینل بورڈ کو بھی لگوانے جا رہے ہیں ہماری اکچھا تھی کہ اس ویدیالے کے ہر کمرے میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگوائے جائے اور آج کل کے جوانے میں انٹر ایکٹنگ وائز سسٹم آ گیا ہے پردانہ چارے کے کمرے سے ہر کمرے میں نینترہ رکھا جا سکتا ہے سانسد ندی کی پراویدانوں میں اس کا انومن نہیں ہوتا ہے لیکن ہم نے جلادکاری اور کمیسمنٹ سے باتشیت کر کے سی ایس آر فنڈ سے شدہ اس کو دی جائے ہم اس کی بھی بغستہ کرنا یہ ہمارا پہلے چرڑ کا پانچ کروڑ روپیہ ہم اسے دے رہے ہیں آگے بھی چل کر کے اگر ویدیالے کے وکاس کے لیے ضرورت ہوگا تو ہماری سانسد ندی کا آگلے چرڑ کا بھی پیسہ ہم اس ویدیالے کے وکاس میں دے گے موسیقی موسیقی